اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں اب سب حریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ٹی ایف ٹیکنیکل سلوشنز تو ویورز آج کی ہماری ویڈیو موبائل سافٹ ویئر کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جیسا کہ ہم اپنی لاس چند ویڈیوز میں سی ایم ٹو کے بارے میں اگاہی آسل کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سی ایم ٹو ہمارے پاس ورک کیسے کرتی ہے تو اسی ٹاپک کو ہم آج آگے کانٹینیو کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے بیورز سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کا بڈن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد بیسیکلی سی ایم ٹو ایم ٹی کے انٹریفیس میں ورکنگ کرنا یا اس کے مختلف ٹیبز میں جاکے مختلف آپریشنز پہ ورک کرنا یا وہ آپریشنز ہمارے کس کام آئیں گے موبائل سافر میں اس کے بارے میں اگاہی حاصل کریں گے تو فرسٹ ہم اپنی سی ایم ٹو ڈانگل پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں دین سی ایم ٹو ایم ٹی کے انٹریفیس کو اوپن کر لیتے ہیں تو ویورز یہاں پہ ہمارے پاس سی ایم ٹو ایم ٹی کے کا انٹریفیس ہے جو آپ اس وقت میرے ساتھ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لاس چند ویڈیوز میں میں نے آپ کو سیٹنگ ٹیب کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم آئی سی کی سیلیکشن کر کے پھر آگے انٹریفیس پہ جاتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈ ہے آپ پہلے وہاں پہ اس کو ویو کریں دین یہاں سے آگے کانٹیو کریں اب یہاں پہ آئی سی کی سیلیکشن کے بعد میں یہاں پہ ایک فیچر فون سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب ہم اپنی ٹیب میں چلتے ہیں اب یہاں پہ جو ہمارے پاس سب سے فرس ٹیب ہے وہ ہے سرویس کی ٹیب تو سرویس کی ٹیب میں آپ میرے ساتھ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سب سے اوپر مین انفو یعنی کہ مین انفارمیشن اور یہاں پہ جو آپشن ہے ہمارے پاس آپریشن ہے وہ ہے چیک انفو یعنی کہ چیک انفارمیشن چیک بھی کرے گا اور انفارمیشن بھی دے گا اب یہ آپریشن آپ کے پاس کیا کام کرتا ہے سب سے پہلے اس بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب یہ جو آپریشن ہے ہمارے پاس بیسیکلی ہمیں فرسٹ ٹائم یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارا فون اس ڈونگل کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے یا نہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں فون کی انفارمیشن بھی دے گا یعنی کہ دو کام کرے گا اگر آپ یہاں پہ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس سلیش ہے یعنی کہ چیک بھی کرے گا اور انفارمیشن بھی دے گا اب انفارمیشن اس صورت میں دے گا اگر یہاں رائٹ سائٹ پہ آپ ان آپشنز کو چیک رکھیں گے تو سب سے پہلا آپشن ریڈ فون انفارمیشن یعنی کہ فون کی انفارمیشن دے گا ریڈ ایکسٹینڈڈ انفو یعنی کہ کمپلیٹلی دیپلی فون کی مکمل انفارمیشن آپ کو پروائیڈ کرے گا اور یہاں پہ ریڈ سیکیورٹی انفو یعنی کہ فون کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو پوری انفارمیشن دے گا تو ویورٹس یہاں پہ آپشنز کو چیک کرنے کے بعد اس آپریشن کا مقصد میں نے آپ کو بتایا فون کی انفارمیشن دینا اور یہ چیک کرنا کہ ہمارا فون اس ڈانگل کے ساتھ یعنی کہ یہ جو انٹرفیس ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا بھی یا نہیں یا بوٹ ہو کے کنیکٹ جو ہونا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا چینہ فون ہے تو سب سے پہلے وہ آف کنڈیشن میں then بوٹ اب آپ اس ڈانگل پہ تب تک فون نہیں لگائیں گے جب تک یہ ڈانگل خود فون نہیں مانگتی جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے بلیک ونڈو میں فرض کریں میں چیک انفارمیشن پہ کلک کرتا ہوں اب میں نے چیک انفارمیشن میں کلک کیا اب اس نے فون مانگا یہاں پہ آپ دیکھیں تو ویڈ فار فون لکھا ہوا ہے آپ کے پاس اس کے بعد آپ فون لگائیں گے اور میں نے اپنی لاس گزشتہ چند ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ سی ایم ٹو کے ساتھ آپ کا فون ہمیشہ آف کنڈیشن اس کے بعد بوٹ اور پھر وہ کنیکٹ ہوگا اب آپ نے یہاں پہ اگر سیٹنگ کی ٹائب میں جائیں تو کون سا فون سیلیکٹ کیا ہوا ہے فیچر فون تو فیچر فون کے لیے بیسیکلی آپ کی جو بوٹ کی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ سٹار والی ہے اب آپ کے پاس مختلف فیچر فون ہے تو ان کی کی کونسی ہے وہ بھی مختلف ہوگی آپ بہ آسانی گوگل پہ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے اگر یہاں پہ اوپر دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے پاور آف دا فون یعنی کہ فون کی پاور آف کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ریموف بیٹری انسیٹ بیک یعنی کہ ایک بار بیٹری ریموف کر لیں اور دوبارہ اس میں انسیٹ کر دیں انسیٹ یو ایس بی کیبل یو ایس بی کیبل لگا دیں اور آگے سٹار کا آپ کے پاس بٹن بنا ہوئے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چیک انفارمیشن یہ فون کی کیسے دے گا تو ویورز یہاں پہ ہم اپنا ایک فیچر فون اٹیچ کریں گے کیونکہ سیٹنگ میں ہم نے فیچر فون سلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کو بوٹ کروا کے دن اس کی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی کلیر ہو جائے گا یہ آپریشن کیسے کام کرے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ چیک انفارمیشن پہ کلک کریں گے اب اس نے ویٹ فار فون مانگا میرے پاس ایک فون ہے اس کی جو بوٹ کی ہے وہ ہے سٹار تو اب میں سٹار کو پریس کر کے دن کیبل انسٹ کروں گا اور کیبل انسٹ کرنے کے بعد تو ویورز یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ فون انفارمیشن بھی دے رہے اور بوٹ ہو کے دن بھی ہو جائے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی لی یہاں پہ میں تھوڑا ساپ کے لیے اس ونڈو کو اوپر کروں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اس نے ویٹ فار فون مانگا ہمارے پاس فون فون لکھا ہوایا دن وہ ریڈ کرنا شروع ہوا یہاں پہ ریڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ فون کو کیا کرے گا بوٹ کرے گا اور بوٹ کروانے کے بعد پھر وہ آپ کو اس فون کی ساری انفارمیشن دے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی لی کہ کتنی آسانی سے ہم نے اپنے فون کی انفارمیشن حاصل کی اور فون بوٹ بھی ہوا اب ہم کسی بھی انٹر فیس میں جا کے آگے اپنا کام ایزی لی کر سکتے ہیں تویورز یہ تھا ہمارے پاس سی ایم ٹو ایم ٹی کے کا سرویس ٹیب جہاں پہ ہم نے چیک انفارمیشن حاصل کی اور فون کو بوٹ ہوتے ہوئے بھی اپنی سکرین پہ دیکھا اب یہاں پہ نیچے ہمارے پاس ایک آپشن ہے فارمیٹ ری سیٹ سیٹنگ کا اب بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس آپشن ہے فارمیٹ ری سیٹ سیٹنگ اس آپشن سے آپ کا پاس فون ری سیٹ ہو جائے گا اور فارمیٹ بھی ہو جائے گا یعنی کہ اس میں سے ڈیٹا بھی اٹھ جائے گا اب فیچر فون ہے تو اس میں ڈیٹا آپ کا کیا ہوگا میسیجیز ہوں گے یہ چیزیں آپ کی اس میں سے اٹھ جائیں گی ہتم ہو جائیں گی اب یہاں پہ اس طرف دیکھیں تو یہ آپشن ہمارے پاس ڈیسیبل ہوا ہوگا ٹھیک ہوگیا اب اس آپشن کو ڈیسیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیچر فون میں ورک نہیں کرے گا لیکن اسی کے لیے اگر میں یہاں سے اپنی سیٹنگ میں جا کے سمارٹ فون سلیکٹ کرو اور پھر ہم واپس سرویس کی ٹیب میں آ جائیں اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپشن ہمارے پاس ایکٹیو ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو کیا لکھا ہوگا ہے فل فیکٹری ری سیٹ جیسے آپ سیٹنگ سے جا کے اپنے فون کو فل فیکٹری ری سیٹ کرتے ہیں آپ کا پاسوارڈ ڈڑ جاتا ہے دن اس کے بعد آپ کے فون میں سے ڈیٹا سب ہتم ہو جاتا ہے تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس ویسے ہی کام کرے گا اس کے بعد نیچے آپ کے پاس آپشن ہے یوزر ڈیٹا کیچ وائز یعنی کہ یوزر ڈیٹا سٹینڈ فور یوزر کا ڈیٹا جو فون یوز کر رہے کیچ ڈیٹا اب کیچ ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کے فون میں آپ کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کا فالٹو ڈیٹا یعنی کہ وہ ڈیٹا آپ یوز نہیں کرتے جو جیسے آپ کی فون میں چند پکچرز ہیں تو ان کا ایک کیچ بن جائے گا کیچ ڈیٹا کے نام سے آپ اس کو ریموو بھی کر دیں تو اس کو فون میں پڑی بھی سٹوریج سے فارک نہیں پڑتا ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے آپ اس کو بھی ریموو کر سکتے ہیں یا یوزر ڈیٹا سیمپل یوزر ڈیٹا کو ریموو کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں یا صرف کیچ کو ریموو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں اور انڈ پہ آپ یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے ایف آر پی اب یہاں پہ ایف آر پی کیا چیز ہے فیکٹری ریسیٹ پروٹیکشن یہ لاک آپ کا جی میل اکاؤنٹ لاک ہو جاتا ہے تب آپ کے فون میں ایکٹیو ہوتا ہے اور پھر آپ اس کو ایزیلی اپنے فون سے بریک کر سکتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سی ایم ٹو پہ آنے سے پہلے میں آپ کو اس ایف آر پی کے بارے میں ایک چند منٹ کی چھوٹی سی ویڈیو پہ انٹرور دوں گا کہ ایف آر پی ہوتا کیا ہے ہمارے پاس آپشن سلیکٹ اب یہاں پہ آپشن سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اسی آپریشن پہ کلک کر کے اگین فون اسی طرح بوٹ کنڈیشن میں یعنی کہ آف کرنا ہے پھر بوٹ کرنا ہے اور اسی کنڈیشن میں آپ کا فون فارمٹ بھی ہوگا اور اس میں سے ڈیٹا بھی اڑ جائے گا اب یہاں پہ پھر وہ ویٹ فار فون مانگ رہا ہے اس کے بعد آپ نے فون لگانا ہے تو اس سے ظاہر یہ ہوا ہر کام کے لیے آپ کا فون الگ الگ اٹیچ ہوگا الگ الگ اٹیچ ہونے کا مطلب یعنی کہ آپ نے ایڈنٹیفائی کیا اس کے لیے الگ فون لگائیں گے پھر فون اتار لیں then فارمٹ کرنا ہے دوبارہ سے فون آف کریں اور پھر اس کو بوٹ کنڈیشن بوٹ کیز یا بوٹ کیبل کی مدد سے بوٹ کرنے کے بعد وہ اپنی ورکنگ کرے گا یعنی کہ جتنے بھی ٹیبز ہیں ان میں جتنی بھی ورکنگ ہے اب ان سب کے لیے آپ کا فون الگ الگ اٹیچ ہوگا فرض کریں یہاں پہ آج ہم فیچر فون کو ہی سلیکٹ کر کے اس پہ کیا کرتے ہیں فارمٹ کروا دیتے ہیں دوبارہ سرویس ٹیب میں آئیں گے یہاں پہ ہم اب فارمٹ ری سیٹ سیٹنگ پہ پریس کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں ویٹ فار فون آیا میں نے فیچر فون میں سے بوٹ کی مجھے پتا ہے اپنے فون کی تو یا تو بوٹ کیبل ہوتی تو پھر مجھے بوٹ کی دبانے کی ضرورت نہیں تھی میں سیمپل ڈیٹا کیبل سے کہا رہا ہوں تو بوٹ کی پریس کریں گے اور ڈیٹا کیبل لگا جائیں اب آپ دیکھیں کیسے وہ انفارمیشن ریڈ کرنے کے بعد بوٹ ہونے کے بعد دن آپ کے پاس اس فون کو فارمٹ کر دے گا اب یہاں پہ یہ ریڈ بار پوری چلے گی ہنڈر تک اور انڈر تک چلنے کے بعد دن اور آپ کا فون فارمٹ یعنی کہ اس میں سے اگر پاسفار لگا ہوا تھا اور جو آپ کا ڈیٹا تھا یعنی کی میسیجیز یا اگر سمارٹ فون ہے تو آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا آپ کے پاس یہاں سے اس فون میں سے ریموو ہو جائے گا اور دن ہونے کے بعد دن آپ فون اتار سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں ایک ایلپسٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ میں کمپلیٹ ہوا ہے یعنی کہ یہ ٹائم دوریشن آپ کے پاس اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریکنیکٹ پاور یا کیبل یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ نئے آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ فون لگا دیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آگر دیکھنا چاہتے ہیں فون فارمٹ بھی ہو گیا لیکن سب سے پہلے ٹاپک جس میں ہم نے سی ایم ٹو میں موجود ایم ٹی کے کی سرویس ٹیب کو بارے میں اگاہی حاصل کی اور پریکٹیکل اس پہ ورک بھی کیا اب یہاں پہ جو یہ لاس دو آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایکسٹرا کی ٹیب میں بھی موجود ہیں یہاں پہ ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے یا ان کے بارے میں اگاہی حاصل کریں گے تو ویورز یہ تھی ہمارے پاس آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے ایڈ دا اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہاں پہ ہم مزید سرویس ٹیپ کے بعد اپنی سیکیورٹیز کی ٹیپ پہ آئیں گے یہاں پہ اس کے بارے میں اگاہی حاصل کریں گے دن آستہ آستہ کر کے ان سب ٹیپ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں گے اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہم پریکٹیکلی بھی اس پہ ورک کریں گے تو جڑے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ ملتے ہیں اپنی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھیں شکریہ